میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ نواز شریف کو صرف دو طرح کے لوگ ہی وورٹ دیتے ہیں جن میں سے پہلا نمبر متاثب لوگوں یعنی تاثب شدہ لوگوں کا ہے جبکہ دوسرا نمبر بے وقوفوں کا ہے اپنی اس بات کو جسٹیفائی کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹا سا کلپ دکھاتا ہوں جہاں ایک طرف اس بھکاری شریف کے مانگنے کا سٹائل بلکل ایک پروفیشنل بھکاری کے جیسے ہے تو وہیں دوسری طرف اس حباز مسکرے کا بھائی یعنی نواز شریف تین بار پاکستان کا پرائیم میریسٹر رہ چکا ہے اور تین بار پرائیم میریسٹر رہنے کے باوجود بھی نواز شریف اس ملک کے لئے کچھ بھی نہیں کر سکا اور آج یہ ڈگی شریف ایک ایک کے در پر جا کر بھینگ مانگ رہا ہے کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے دو جبکہ دوسری طرف ان کا بے وقوف ووٹر یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ لوگ ملک کی قسمت بدلیں گے ویسے تو نواز شریف نے اپنی کتاب غردار کون ہے میں یہ بات واضح طور پر بتائی تھی کہ کس طرح سے نواز شریف کا باپ چاتی عمرہ سے رات کے اندھیرے میں بھاگا تھا اور جو لوگ اپنی بھاگنے کی عادت کو نہیں بدل سکے وہ پاکستان کی قسمت کو کیا بدلیں گے اس وقت پاکستان کے معاشی حالات سیر لنکا سے بھی بتر ہیں کیونکہ اس وقت پاکستان کے فارن ایکشین ریزرز صرف چار اشارے پانچ بلین ڈالرز رہ چکے ہیں جبکہ دو ہزار پچیس تک پاکستان نے سیونٹی تھری بلین ڈالرز کا کرز بھی چکانا ہے لیکن اب حالات یہ آ چکے ہیں کہ ایک نیوکلئر پاور کا پرائم منیسٹر دوسرے ملکوں کے در پر جا کر بھیگ مانگ رہا ہے کہ ہماری مدد کر دیں اور اگر ایک طرف ان نا اہلوں کو لانے کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو اقتدار کی رہداریوں میں ہر وقت بیٹھے رہتے ہیں تو وہیں دوسری طرف پاکستانی عوام بھی اس جرم میں برابر کی شریک ہے لہٰذا اب وقت آگیا ہے کہ عام پاکستانی کو اپنی خاطر خود ہی اٹنا پڑے گا کیونکہ پاکستان میں جن لوگوں کے ہاتھوں میں اختیار یا اقتدار ہے وہ تو شہباز سپیٹ کو بہترین ایڈمنیسٹریٹر سمجھتے ہیں